اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیجے لال بٹن ربا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجے کیونکہ ہمارا چینل دیتا ہے UPSI جوڑی سب سے تیجھ اپ ڈیٹ تو میٹھوں جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج دن آنکھ آج تکمبر کو UPSI examination board نے ایک بیٹھک بلائی تھی یعنی میٹنگ بلائی تھی جس میٹنگ میں یادتا ہے ہونا تھا کہ UPSI کا exam کب تک ہونا چاہیے تو میٹھوں جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ جو UPSI exam exam کی بات ہوئی تھی وہ پندرہ اکٹوبر کے آس پاس ہوئی تھی لیکن ابھی اس بات کو خارج کر دیا گیا ہے کیونکہ جو UPSI exam کے لیے پریابت center کی اپ لفظتہ نہ ہونے کے قارن آپ لوگوں کے exam کو 30 سے 40 دنوں کے لیے postpone کیا جا سکتا ہے یعنی جو exam پندرہ اکٹوبر کے آس پاس ہوئے تھے وہ exam اب لگ بھگ پندرہ نومبر کے بعد ہوں گے تو میٹھوں آپ کے پاس تین مہینے کا اور سمجھ ہے یعنی سپٹمبر اکٹوبر اور نومبر ان تین مہینوں میں اپنے تیاری کو بہتر بنا سکتے ہیں اچھی سے اچھی کتابوں کا چین کر لیجئے اچھی سے اچھی کتابیں پڑھئے اگر آپ کو کتابوں کا چین کرنے میں کوئی بھی دکت آتی ہے کہ کس سبجیکٹ کے لیے آپ کو کون سی کتاب کا چین کرنا چاہیے تو آپ سکرین پر چل رہے نمبر پر پھون کر کے ہم سے سمپرک کر سکتے ہیں کہ کس سبجیکٹ کے لیے آپ کو کون سی بک کھریدنی چاہیے تو میٹھوں جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس بار جو پریچھا کی کینسل ہوئی ہے اس کا عیستر 2015 کی پریچھا سے بہت ہار تھا تو ہو سکتا ہے آنے والی پریچھا کا عیستر بھی ہارڈ ہو تو اس کے لیے آپ کو بہتر سے بہتر کتابوں کا چین جروری ہے جسے آپ کا سیلیکشن آسانی سے ہو جائے تو میٹھوں اگر آپ چاہتے ہیں اچھی سے اچھی کتابیں پڑھنا اچھی سے کتابوں کی جانکاری تو آپ اس نمبر پر سمپرک کر سکتے ہیں اور اس کے اترکت اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے UPSI WhatsApp group سے ایڈ ہونا تب بھی آپ اس نمبر پر WhatsApp کر کے اپنے آپ کو ایڈ کروا سکتے ہیں لڑکوں کے لیے الگ group ہیں تثہ لڑکیوں کے لیے الگ group ہیں لڑکیں لڑکوں کے group میں ایڈ ہو سکتے ہیں اور لڑکیاں لڑکیوں کے group میں ایڈ ہو سکتی ہیں تو آپ اپنی تیاری کو اتنا بہتر بروائیے کہ پیپر چاہیے جتنا ہارڈ آئے آپ اس کو کریک کر جائے تو میتروں ہم یہی آسا کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہے تو کلیر ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجے جتا ہے اسے لائک شیئر بھی کریے آج کے لیے اتنا ہی دھنیواد